والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آل جید وصحب جید ومالا محترم مزلو بہت دوستو ایک مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا تَتَدَاعَلْ اُمَّمُ عَلَيْكُمْ كَمَا يَتَدَاعَلْ اَقَلَةُ وَالَا قَصْعَاتِهَا ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح کھانے والا پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے صحابہ نے پوچھا تھا اَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ کیا افسد ہماری تعداد کم ہوگی اللہ کے لئے بھی نے فرمایا اَنتُم يَوْمَئِذٍ کَثِير ہماری تعداد تو اس طرح بہت زیادہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءُنْكَ غُسَاءِ السَّئِلْ لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاکے مانین ہوگی یُنزَقَوْ مِن قُلُوبِكُمُ الْمَحَانَ یعنی تمہاری دلوں سے روب نکال دیا جائے گا وَيُقْذَفُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اور تمہاری دلوں میں بہن گا دیا جائے گا صحابہ نے پوچھا وَمَلْوَحَنِ قَالَ حُبُ الدِّنِّيَا وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ یہ حدیث عام طرح ہم سنتے ہیں اگرچہ صحیح حدیث ہے بلکل صحیح ہے جس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن اس طرح کی حدیث سے بعض دفعہ دشمن خوش بھی ہوتا ہے اور یہود و نصارہ ہم سے زیادہ ہمارے دین سے واقف ہیں جب اس طرح کی حدیث ہم ممبر و محراب سے سناتے ہیں تو دشمن کہتا ہے دیکھئے ان کی حالت کیا ہے یہیں ان کی حالت ہونے والی ہے حالانکہ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس کو ان کے ساتھ سنانا چاہیے جس سے حق اور حقیقت واشگاہ ہو کر سامنے آتی ہے وہ حدیث بھی ساتھ سنانا چاہیے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے لا تزال تائفتم من امتی ظاہرین علی الحق متفقل حدیث لا يزرهم من خزلہم حتی یعطی امراللہ وہم کا ذال میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو حق پر غالب ہوگا اسے کوئی نقصان نہیں کوئی اس کا بانت بمانے کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا کوئی اس کا بال بانکہ نہیں کر سکے گا منخزل جو بھی اس کو بیاد و مددگار چھوڑے گا اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا معمیلہ آئے جائے گا اللہ کا حکم آئے گا اور اسی حالت میں رہیں گے اور طبرانی کی حدیث ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے لا تزال تائفتم من امتی علی الدین لا تزال تائفتم من امتی علی الدین ظاہرین میں امت کا ایک طمقہ دین پر حاوی رہے گا غالب رہے گا دین پر رہے گا ظاہرین لعدووہم طاہرین اپنے بشمنوں پر غالب ہو کر رہے گا لا یترہ من خالفہم کوئی اس کی مخالفت کریں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا الا ما اصابہم من لعوہ لعوہ کہتے ہیں مفلسی غربت تکالیف آج جو ہم دیکھ رہے ہیں فرستین میں یہ سب چیزیں لعوہ حتی یعطی امراللہ وہم کذالک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ و اینہم یہ لوگ کہاں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بی بیت المقدس و اکنا فی بیت المقدس بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف جب یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی غم نہیں ہوتا امت کی غسائیت پر امت کی کمزوری اور زعب پر اٹھامن ممالک کے کمزوری پر ہمیں خوب نہیں ہوتا جب ایک اہل حق کا طبقہ ایسا ہے جو ڈرتا نہیں ہے دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا انہیں آتا ہے جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی اسی حدیث میں فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں موت سے کوئی خوب نہیں ہوتا موت سے ڈرتے نہیں ہیں انہیں میں ہمارے اسماعیل ہنیہ ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے انہیں اہل حق میں جو ڈرتے نہیں ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہیں اسماعیل ہنیہ 1962 میں غزہ کے شہر مغرب شتی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے انہوں نے اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی عدب میں ڈگری حاصل کی 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی کی حیثیت سے شامل تھے 1975 میں وہ حماس کی روحانی رہنمہ شیخ یاسین کے پرسنل سیکریٹری بن گئے 1988 میں پہلے پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے چھے ماہ قید میں رکھا اور 1990 میں دوبارہ گریف تاریخ کے بعد 1990 میں اسماعیل ہنیہ کو لمنان ڈپورٹ کیا گیا جلاوطن کیا گیا جس کے اگلے سال اسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غزہ میں واپس ہی ہوئی اور وہ 2006 میں فلسطین آتھارٹی کے وزیرعظم بنے اور اسماعیل ہنیہ کو 2017 میں خالد مشال کے جگہ حماس کا سربارہ بنایا گیا میرے عزیزوں یہ آدمی دین اور دنیا دونوں کا تھا ایک سیاسی لیڈر بھی تھا سیاسی قائد بھی تھا اور دین پر گہری نظر رکھنے والا بھی تھا جمعے کے خطبات اور عید کے خطبات میں تمام لوگوں کی نظر انہی پر ہوتی تھی جب وہ ہوتے تو پھر کسی کو جمعے کے خطبے اور عید کے خطبے کے لئے کسی عالم کو آگے نہیں بڑھائے جاتا تھا ایک سیاسی رہنمہ بھی گویا دین اور دنیا میں دوریت یا سنمیت کا قائل نہیں تھا سیاسی طور پر بھی رہنمہ تھا دینی طور پر بھی قائل تھا ان کے خطبات اور ان کے تقاریر کو لوگ پسند کرتے تھے اور سننے کے لئے لوگوں کے کان ترستے تھے یہ آدمی تھا یہ آدمی من آف ایکشن تھا عملی آدمی تھا پریکٹیکل من تھا تھیوریکل من نہیں تھا نظریاتی آدمی نہیں تھا عملی آدمی تھا اب دیکھیں ان کا حال دیکھیں تین بیٹے شہید ہوئے دو پوتے شہید ہوئے خاندان کے ترہ ترہ افراد شہید ہوئے ان کے گھر کو ڈا دیا گیا پھر وہ یہ مرد دیکھئے کیسے جمع رہا اور آگے بڑھتا رہا ڈر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور یہی وہ شخص تھے اسماعیل ہنیا جو بار بار یہ شیر گاتے تھے وہ کہتے تھے میں آگے بڑھ رہا ہوں میں جانتا ہوں میرا مقصد کیا ہے میرا مقصد میرا مشن میرا ویجن کیا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ موت میرے سامنے رقصہ ہے ہر جگہ اب گھر کیجئے آدمی زندگی پر یہ شیر گاتا رہا مجھے معلوم تھا کہ میں جانتا ہوں کہ موت میرے آگے رقصہ ہے ہر جگہ مجھے موت دبوج لے گی لیکن میں موت سے ڈرنے والا نہیں تھا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈرنے والا یہی اسماعیل ہنیا نے کہا تھا ہم وہ قوم ہیں جو موت سے عشق کرتے ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں جس طرح ہمارے دشمن زندگی سے محبت کرتے ہیں ہم شہادت سے عشق کرتے ہیں اس چیزوں پر جس پر ہمارے قائدوں کی موت بھی ہے اقبال نے انہی لگوں کے لئے کہا تھا قہد و غم حسین منانے والوں سے مومن کے بھی شہادہ کا ماتم نہیں کرتے روئیم وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جعویت کا ماتم نہیں کرتے میرے عزیزے انہی جیسے لگوں کے لئے قرآن نے کہا تھا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ خداِ رَحَامِ خداِ رَحَامِ جامِ شہادت نوش کرنے والوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں بل ہم احیاء وَلَكِ اللَّهِ تَشْرُونَ لیکن لیکن تم محسوس نہیں کرتے ہم کسی فقیر نے صحیح کہا وہ ہم سے جدہ نہیں ہوئے ہم ان سے جدہ ہوگئے صحیح اس نے کہا اسماعیل ہنیہ ہم ان سے جدہ ہوئے ہیں یہی بات تھی خالدین ولید نے کہا تھا بزیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا جب ان کی موت بستر پر ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار کی نشانات نہ ہو جسم کے کوئی حصہ باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار کی نشان نہ ہو پورا جسم میں پورے جسم میں لیکن میں ان کی موت مر رہا ہوں بستر پر اور کہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا فَلَنَا مَتَعِنُ الْجُبَنَا وہ اس دنوں کو نیت نہ آئے اور یہ حکمت بھی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ صحیف اللہ تھے ان کا شہید ہونا گویا خدای تلوار کو تونا تھا یہ اس لیے مقصد تھا میرے عزیزوں اور دوستو یہ عملی آدمی تھے عملی آدمی تھے پریکٹیکلی آدمی پریکٹیکل من تھے پریکٹیکل من نہیں تھے سید خطب نے انہی جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا اِنَّ کَلِمَاتِنَا سَتَبْقَا عَرَائِسَ مَنْ يَتَحْ مِنَ الشُّمُوعِ حَتَّى اِذَا مُتْنَا فِي سَبِيلِهَا دَبَّتْ فِيهَا الرُّوح وَقُتِبَتْ لَهَا الْحَيَاةِ یعنی موم سے بنی ہوئی ہماری تحریریں ہماری تقریریں ہماری تحریریں موم سے بنی ہوئی بے جان دلھنے ہیں موم سے بنی ہوئی بے جان دلھنے ہیں جاتا ہے عمل اس میں جب آ جاتا ہے تو پھر اس میں روح فرائط کرتی ہے کیا کہا دَبَّتْ فِيهَا الرُّوح وَقُتِبَتْ لَهَا الْحَيَاةِ اور اسے زندگی نصیب ہوتی ہے میرے عزیزوں یہ تھے یہ تھے اسماعیل ہنیا دے دیکھئے جب انہیں شہید کیا گیا یہود سمجھ رہے تھے اب خاتمہ ہو جائے گا مزاحمتکاروں کا فلسطینیوں کا مزاحمتکاروں اب مزاحمتکار ختم ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزوں جب احمد یاسین کو شہید کیا گیا ان کے بعد رن تیسی کو شہید کیا گیا اور بڑے بڑے ان کے لیڈروں کو شہید کیا گیا اسرائیل یہی سمجھ رہا تھا فلسطینی مزاحمتکار ختم ہو چکے ہیں یہی ان کا تصور تھا یہ لڑنے والے اپنے وطن کے لیے اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے لڑنے والے یہ ختم ہو چکے ختم نہیں ہوئے ان کے بعد اور پیدا ہوئے اسماعیل ہنیہ آئے اب پتہ نہیں ان کے کتنے لوگ ہیں انہیں یہ لوگوں کا کہیں جب فلسطینی ہیں انہیں شہادت کی خبر سنی اسماعیل ہنیہ آکے تو کہنے لگے ہم میں سے ہر بچہ اسماعیل ہنیہ ہے ایک اسماعیل ہنیہ چلا گیا تو ہزاروں اسماعیل ہنیہ ہمارے پیچھے آپ کے پیچھے ہیں میرے عزیزوں آپ دیکھئے کبھی یعنی جو آدمی آگے بڑھتا ہے اپنی جان کو نچھاور اپنی مال کو نچھاور کرتا ہے حدیث من پتی لدون امالی فہو شہید اپنی مال کی حفاظت میں جو لڑا گیا اپنی وطن اور اپنی جان اور اپنی ملک کی حفاظت میں جو لڑا گیا وہ من پتی لدون امالی فہو شہید میرے عزیزوں یاد رکھی اب غور کیجئے کیا حال ہے نیتین یاہو نے امریکہ کے پارلیمنٹ میں اس نے کہا تھا ہمارے دشمن آپ کے دشمن وہاں سے دیکھی ہتھیار اور تمام چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں اور مسلم مالک کا حال ہے وہاں سے صرف کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں اور صرف باتیں ہو رہی ہیں مفہمت کی بجائے مضاہمت کے یاد رکھیے جنگ اسلحوں سے نہیں حوصلوں سے لڑی جاتی ہے جنگ اسلحوں سے نہیں حوصلوں سے لڑی جاتی ہے دیکھیں مٹھی پر لوگ جب جنگ شروع ہوئی تھی ہندوستان کے سابق فوجی ہندوستان کے سابق فوجی آفیسر نے کہا تھا بڑے فوجی آفیسر نے کہا تھا میں ایک نئی بات سامنے لے کر آ رہا ہوں پوچھا کیا بات ہے میڈیا پر اس نے کہا یہ جنگ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی اس نے کہا غصہ غصہ کیا ہے دلی سے بھی چھوٹا ہے کہیں سے ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی اب دیکھئے دس مہینے ہو گئے کس طرح انہوں نے دشمن کو ناکھوں چنے چپوایا ہے اب غور کیجیے اس لئے کہتے ہیں جنگ اسلحوں سے نہیں حوصلوں سے لڑی جاتی ہے حوصلے جتنے بلند ہوں گے نیت جتنی بلند ہوگی اللہ تعالیٰ کامیابی آتا کرے گا میرے عزیزوں اس جنگ سے ہمیں معلوم ہوا اسرائیل اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جنگ کو دراست دینا چاہتا ہے جنگ کو پہلانا چاہتا ہے وہ چاہتا کہ اپنی اسرائیل فلسطین میں جو ناکامی اسے ہوئی ہے اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اور آگے پہلانا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اب غور کیجئے جو خود اسماعیل ہنیہ شریع میں چاہ رہے تھے یعنی آپ اسی مفاہمت کو جب اسے کو مار دیا جائے اسی کو شہید کر دیا جائے تو پھر جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں مفاہمت کس نام کی میرے عزیزوں اور دوستوں چراخ جب بھجنے کو آتا ہے چراخ جب بھجنے کو آتا ہے تو اس کی لو پھر پڑھانے لگتی ہے چراخ جب بھجنے کو آتا ہے تو اس کی لو پھر پڑھانے لگتی ہے یہی حال آج اسرائیل کا ہے مچن نوار جن نوار ایک پر ایک چیزیں بے عقل ہیں بے عقل کی حرکتیں کرتے جا رہا ہے جب کسی کی موت قریب ہو جائیں جسی کا خاتمہ قریب ہو جائیں تو ان لوگوں کا حال ہوتا ہے میرے عزیزوں اس مقابلے میں آپ ایک نظر ایک چیز آپ یہ کیجئے دشمن کی سازش دشمن کتنا بڑا دورس ہوتا ہے دشمن کتنا بڑا دورس اس کی نگاہ ہوتی ہے اور مسلمان کتنے بھولے بھولے ہوتے ہیں دشمن چاہ رہا ہے کہ اصل مقصد سے نظر ہٹائی جائیں مسلمان آپس ہی میں لڑنے لگیں ایک دسرے پر الزام تراشیاں کرنے میں لگ جائیں الزام تراشیاں میں اور دشنام ترازیوں میں لگ جائیں آپس میں یہ دشمن کا بڑا مقصد ہے اور مسلمان بھی پیچارے سمجھتے ہیں بھئے فلانے کیا فلانے کیا ایران کا ہاتھ ہے فلانہ کا ہاتھ ہے اسماعیل ہنیہ کے بھائی خود کہہ رہے ہیں اسماعیل عرب اخبارات آپ پڑھتے ہیں تو دیکھیں گے اسماعیل ہنیہ کے بھائی خود کہتے ہیں کہ اس کا الزام وہ کہتے ہیں اسرائیل پر انہوں نے اس کا الزام لگایا ہے کسی ملک پر نہیں کسی ملک پر الزام نہیں لگایا ہے اب غور کیجئے جو لوگ الزام تراشی اور دشنام ترازیوں کے عادی ہیں اور آپس ہی میں لڑنا ہے کہ عادی ان کا حال یہ ہے جب اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے تو اکثر ممالک بشمول مصر کے اسی نے اسماعیل ہنیہ کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کیا یہاں آپ نام لینا بھی گوارہ نہیں کر رہے ہیں اور وہاں تین تین دن سوق منائے جا رہا ہے جاؤں شہید ہوئے ہمیں اپنی حالت کا بھی جائزہ لینا چاہیے خود اپنوں کو یعنی بجائے نشانہ بنانے کے دشمن پر نظر رکھنی چاہیے ہم نے کیا کیا ہوگا اور کرنا چاہیے فرنا کو فرنا کو فرنا کو فرنا کو ہم کہہ رہے ہیں تم نے کیا کیا تمہارے پاس طاقت تھی خوت تھی فورت تھی ان کے پاس کیا ہے چند نوجوان لڑ رہے ہیں بڑی بڑی طاقتوں سے تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے تم خاموش ہو اور پھر تمہارا انظام لگا رہے ہو فرنا کا فرنا کا دیکھیں آپ حزباللہ کا اہم لیڈر فواد شکر جس کو شہید کیا گیا جس کے سر کی قیمت امریکہ نے پچاس ہزار ڈالر لگائی تھی پچاس ہزار ڈالر پس کے سر کی قیمت تھی میرے عزیزوں ہمیں اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی صیرتوں کو پڑھنا چاہیے ان کی صیرتوں کو پڑھنے سے ہمارے اندر ہمت بنے گی حوصلہ ہوگا یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں جتنی ہماری مقدرت ہے اتنی ہم کر سکتے ہیں یہاں ہم اپنے بھائیوں کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں بائیکارٹ کا آج بھی ہم سے لوگ کہہ رہے ہیں اپنے اکثر دکانوں میں ہم نے دیکھا کہ آج بھی اسرائیل کی اشیاء خریدی جا رہی ہیں دکانوں میں ہم نے بھلا دیا ارے جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں ان کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں دشمن کے چیزوں کو بائیکارٹ کر سکتے ہیں اپنی زبان سے حق بات کہہ سکتے ہیں اپنے برادران وطن کو حقیقت سمجھا سکتے ہیں یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا حماس نے جذبات حماس جذبات میں آیا جذبات میں آ کر اقصہ فلٹ اس نے کیا نہیں کرنا چاہیے ارے غور کرنا چاہیے تم نے کیا کیا وہ نہ کرتے تو ابھی ظلم میں پستے ہی رہتے پچاتر سال سے بیچارے ظلم میں پس رہے ہیں ابھی ظلم میں سالہ سال پستے رہے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے تو تم کیا کر رہے ہو تم نے کیا کیا ہے کم از کم املی کٹا کر شہیدوں میں شرکت تمہاری ہوئی ہے میرے عزیزوں ہم جو کر سکتے ہیں دعائیں اگر ہم اپنے بھائیوں کے لئے کریں اشیاء کا بائیکارڈ کریں اپنے برادرانے وطن کو ہم سمجھائیں تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ بھی عجرم میں ہم شریک ہو جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری روایت میں ہے ہم معذور ہیں عذر نے انہیں روکے رکھا ہے ورمہ وہ بھی عجر میں شریک ہوتے ہیں تو اگر اتنی چیزیں بھی ہم کریں اتنی چیزیں بھی ہم کریں تو ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے سے عجر میں ناخون برابر ان کے ناخون برابر عجر میں اللہ ہمیں شریک کریں اتنا بھی ہم کریں میرے عزیزوں اور دوستو شخصیان قائدین کا خون قائدین کا خون اپنے بات والوں کے لئے ایندھن کی حیثت رکھتا ہے قائدین کا خون اپنے رہروں کے لئے سنگی میل کی حیثت رکھتا ہے قائدین کا خون اپنے پیرووں کے حوصلوں کو بلد رکھتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے انہیں کہ حوصلہ کمزور ہو گیا میرے عزیزوں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں وآخری دوانا الحمدللہ رب العالمین